نمسکر ویدیارتیو اونلائن ککشوں میں آپ کا سواگت ہے ہم ادھین کر رہیتے ککشا اب بہلا اور ہمارا جو عشی ہے نیوارے ہندی اور اس کی جو پاٹے بھرستے کے سرجن سرجن کا جو گتے کھنڈ ہے اس کا باروا دھائیں مجدوری اور پریم سردار پورنسین ورہ رچت دکھا گیا ہے یہ تو اس کا ہم ادھین کر رہیتی اس کے پہلے ہم نے دو بھاگوں کا ادھین کر چکی ہیں آج آگے کا جو حال ہے اس کو ہم ادھین کر رہی ہیں جو کی مجدوری اور جو کلا ہے تو اس کا آج ہم ادھین کر رہی ہیں کہ مجدوری اور جو کلا ہے تو کس پرکار سے ایک دوسرے سے سمدھ رکھتے ہیں اور کس پرکار سے ہم جو ہے ایک کلاکار کی مجدوری کس پرکار سے دے سکتے ہیں تو اسی کا ورنان اس میں سردار بھون سنوار رکھیا گیا ہے آدمیوں کی تجارت کرنا ملکوں کا کم ہے سونے اور لوہے کے بدلے منوشے کو بیچنا منع ہے کہ چاہے سونا ہے چاہے لوہا ہے اس کے بدلے میں اگر منوشے کو بیچا دینا تو یہ منع ہے کہنے کا بہار دی ہے کہ اگر ہم سونے اور سونا دیکھ کر یا لوہا دیکھ کر یا کوئی بشت دیکھ کر اور منوشے کو خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو یہ ہے صحیح نہیں ہے آج کل بھاپ کی کلوں کا دام تو ہزار رو روپیہ ہے پرانتو منوشے کوڑی کے سو بکتے ہیں سونے اور چاندی کی پراکتی سے جیون کا آنند نہیں مل چکتا ہے سچا آنندہ تو مجھے میرے کام سے ملتا ہے اب دیکھیں اس میں لے کر کہتا ہے کہ سونے اور چاندی کی پراکتی سے جیون کا آنند نہیں ملتا بلکہ سچا جو آنند ہے نا وہ کام سے ملتا ہے مجھے اپنا کام مل جائے تو پھر سرگ پراکتی کی اچھا نہیں اب لے کر اس میں کہتا ہے کہ کام مجھے مل جائے تو پھر سرگ پراکتی کی اچھا نہیں ہے منوشے پوجہ ہی سچی سرگ پوجہ ہے دیکھیں جو ہمارے ویڈوں میں ساستروں میں کہا گیا ہے منوشے پوجہ ہے ایسے نہیں کہ منوشے کو بٹھا دیا اور اس کے پوجہ آرسنا کی بلکہ منوشے کے پرتی جو ہمارا کرتا ہے جو ویوار ہیں ہم اس کو اگر صحیح پرکار سے کرتے ہیں منوشے کا ویوار اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ہیں سچی سرگ پوجہ ہے مندیر و گرجے میں کیا رکھا ہے اینٹ پتھر چونہ کچھ ہی کہو آج سے ہم اپنے سرگ کے تلاش مندیر مسجد گرجہ اور پوتی میں نے کریں گے اب تو یہی ارادہ ہے کہ منوشے کی انمول آتما میں سرگ کے درسن کریں گے یہی آرٹ ہے یہی دھرم ہے اب دیکھیں اس میں لے کر کہتا ہے کہ منوشے کی جو انمول آتما ہیں اس کے اندر ہم اس سرگ کے درسن کریں گے اور یہی آرٹ ہے آرٹ کلا کے لئے کہا گیا ہے یہ انگریجی کوتھ سلم پروکییے اسمی آرٹ اور یہی دھرم ہے منوشے اور منوشے کی مجدوری کا ترسکار کرنا نازتکتا ہے یعنیٰ کہ منوشے اور منوشے کی مجدوری کا ترسکار کرنا اس کا اپمان کرنا یہ نازتکتا ہے بینا کام بینا مجدوری بینا ہاتھ کے کلا گوسر کے وچار اور چندر کس کام کے اور لیکن کہتا ہے کہ بینا کام کے بینا مجدوری کے بینا ہاتھ کے کلا گوشل کے ویچاروں چندن کی اس کام کی ہیں سبی دیشوں کی تھیار سے صدح ہے کہ نکم میں پادریوں مولویوں پندیتوں اور سادھوں کام دان کے ان پر پلا ہوا ایسوا چندن ان تمہیں پاپ آلس سے اور روشہ سار میں پریورٹی دو جاتا ہے اور لیکن نے اس میں کہا ہے کہ بینا پریشن کے بینا کوئی کارہ کیے ہوئے چاہے کوئی پادری ہے مولوی ہے پندیت ہے چاہے سادھوں ہیں دان کے ان سے جو پلا ہوا ایسوا چندن ہیں وہ بعد میں پاپ آلس اور روشہ سار میں پریورٹی دو جاتا ہے جن دیشوں میں ہاتھ اور موہ پر مجدوری کی دھونے ہی پڑھنے پاتی ہیں یہ دھرم اور کلا پرسل میں پر بیناتی نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں پریشن کے مہتب کے بارے بتائے گئے ہیں جن دیشوں میں ہاتھ اور موہ پر یعنی کی جو لوگ ہیں وہ بالکل بھی پریشن نہیں کرتے ہیں تو وہ دھرم اور کلا پرسل میں کا بیناتی نہیں کر سکتے ہیں پدماسان نکم میں سیدھا ہو چکی ہیں وہی آسانشور پراپتی کرا سکتے ہیں جن سے جوتنے گونے کاٹنے اور مجدوری کا کام دیا جاتا ہے اب دیکھیں اس میں لیکل کہتا ہے کہ کیول پدماسان نکمہ لینے سے یا سمادشت ہو جانے سے ہی اس طرح کی پراپتی نہیں ہو سکتی ہیں وہ اب نیر تک سیدھا ہو رہی ہیں ایسے یوگ جو ہیں بلکہ سچے واسطک جو یوگ وہ ہیں جو کی پریشن دورہ کی حضرت جس جوتنے کا بھونے کا کٹنے کا مجدوری کے جو کام ہیں وہ اس طرح پراپتی کے ساتھ ہیں لکڑی، اینڈ اور پتھر کو مورتیمان کرنے والے لوہار، بڑھائی، میمار تتھا آپ کے سان آدھی ویسے ہی پرشن ہیں جیسے کبھی مہاتمہ اور یوگ کی آدھی تو کسان آدھی ویسے ہی پرشن ہیں جیسے کبھی مہاتمہ اور یوگی ہیں اتھم سے اتھم اور نیچ سے نیچ کام سب کے سب پریم شریف کے آنکھ ہیں اب دیکھئے چاہے اچھا کام کریں چاہے پورا کام کریں وہ شریف کے انگون دوارے کی ازارت تو ہمیں اتھم کارے کرنا چاہیے نکمے رہ کر منشے کی چندن سکتی تھک گئی ہیں اب نکمے بینا کام کے منشے کی چندن سکتی ہے نا ویچار شیرتہ جو وہ تھک جاتی ہیں بستروں اور آسنوں پر سوتے اور بیٹھتے بیٹھتے من کے گھوڑے ہار گئی ہیں یعنی کی اگر ہم بینا پریشن کی ہوئے بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں تو ہمارا جو من ہے نا وہ ہار جاتا ہے سارا جیوان نیچو ہو چکا ہے سوپن پرانے ہو چکی ہیں آج کل کی قویتہ میں یہ نیا پر نہیں ہے اس میں پرانے جوانے قویتہ کی کنڑاورتی مطل ہے اس نکل میں اصل کی قویترد اور قوانیپن کا بھاو ہے اب دیکھئے اس میں لے کر کہتا ہے کہ جو قویتہ براہ ورشی جا رہی ہے تو ان میں بھی پرانا پر ہی ہے نیا پر نہیں ہے اس میں پرانا پر نہیں ہے اس میں پرانا پر ہوتی مطل ہے اور نکل میں اصل کی جو قویتردہ ہیں اور قواریپن کا بھاو ہے یعنی کی نیا پر نہیں ہے اس میں اب تو ایک نئے پرکار کا کلا کوشن کون سنگیت ساہتے سنسار میں پرشلیت ہونے والا ہے یہ جو ایک نیا پرشلیت ہوا تو محسینوں کے پہنیوں کے نیچے دھو کر امی مرہ سمجھئے ہیں اور بیک ایک اس میں کہتا ہے کہ قلا پر سے جو سنگیت ساہتے سنسار میں پرشلیت ہونے والا ہے اور اگر پرشلیت اتنی ہوا تو محسینوں کے پہنیوں کے نیچے دھو کر امی مرہ سمجھئے ہیں اور ثالث ہماری چیٹنا ہے وہ دھیرے دھیرے اس موقت ہو جائیں گے یہ ہے نیا ساہتے مجھدروں کی حردے سے اکلے گا ان مجدوروں کے کنٹ سے اہن نئی قویتہ نکلے گی جو آپ جیون آنند کے ساتھ کھیتی میڑوں کا کپڑے کے تاگوں کا جوتے کے ٹانکوں کا لکڑی کے رنگوں کا پتھر کی نسوں کا بھیدھاؤ دور کرنگی ہے ہاتھ میں پھلہ ہاری سیر کا ٹوکری ننگے سیروں ننگے پاؤں دھون سے لپٹے اور کیچڑ سے رنگے ہوئے یہ بے جان کبھی جب جنگل میں لکڑی کاٹیں گے تب لکڑی کاٹنے کا سو دن کے ایسے بے سوروں سے مشتری دوکر وائیویان پر چڑے دس سو دساؤں میں ایسا عدبت بان کرے گا تمہیں منش کی بہتشے کے کلاوانتوں کے لیے وہی دروپد اور ملحال کا کام دے گا اب دیکھیں اس میں پریشن کا جو مہتب اس کو بتائے گئے ہیں کہ کس پرکار سے ایک جو لکڑی کاٹنے والا ہے وجن اٹھانے والا ہے دھون رول کی چل میں سنا ہوئے ہیں تو جب لکڑی کاٹے گا تو اس کے لکڑی کاٹنے کے جو شبد ہیں وہی بھی ایسے بھی سوروں سے مشتری دوکر وائیوان پر چڑے دس سن دساؤں میں عدبت گان کریں گے تو جو پریشن ہے اس کا جو گانیاں جاروں نے دکھائی دے گا سنائی دے گا اور جو اس میں ایک بھوشے کے جو کلاوانت ہیں جو کلاوانت کو جاننے والے ہیں وہ دروپد اور ملحال کا جو کام ان کے لیے رہے گا ہو سرکھا گاتنے والاستریوں کے گیت سنسار کے سبھی دیشوں کی قومی گیت ہوں گے مجدونوں کی مجدوری ہی یتھارب پوجا ہو گئے دیکھیں مجدونوں کی جو مجدوریاں وہ یتھارب پوجا ہیں اب مجدور سے ہم فتا کرا رہے ہیں اور اس کو ایسے اور اگر مجدوری نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے بل کی ہمیں مجدونوں کی مجدوری جو ہے دیتے ہوئی یتھارب پوجا کرنے سے ہی یعنی کہ اسور جو ہے پرتیک میں نیواز کرتا ہے اور دین بندو بھی کہا گیا ہے اسور کو تو اس لیے ہمیں دینوں سے فریم کرنا چاہیے جو گریب ہیں ان کی سائطہ کرنے چاہیے اور مجدور کی جو مجدوری ہے وہ اچھت جو مجدوری ہے وہ ہمیں دینے چاہیے تو یہی اتھارت اسور کی پوجا ہے کلا روپی دھرم کے تب ہی حردی ہوگی تب ہی نئے کبھی پیدا ہوں گے تب ہی نئے اولیوں کا عطب ہوگا یہ اولیوں جو سبد ہیں یہ اردو کا ہے اور اس میں جو سادو اور سندھ کے لیے اولیوں سندھ کا پروک کیا گیا ہے پرانتو یہ سب کے سب مجدوری کے دودھ سے پلیں گے دھرم یوگ سدھا چرن سبیتہ اور قویتہ اردی کے پول انہی مجدور رشیوں کے ادیان میں پر خلیت ہوں گے دیکھیں رشی جو مونی ہے وہ آسن لگا کر دھیان سازنہ کرنے والوں کو نہیں بتائے گا بلکہ مجدور جو ہیں پریشن کرنے والوں کو اس میں رشی کہا گیا ہے سدھ آسن کرنے والوں کو اور سبیتہ کے قویتہ اردی کے روپیں انہی مجدوروں کو رشیوں کے روپ میں کہا گیا ہے اب اس کے بعد میں ہے مجدوری اور فقیری کہ مجدور جو ہے وہ فقیری پون جیون جیتا ہے جس میں کسی پرکار کا کسی پرتی وہ دویش بھاو نہیں رکھتا ہے تو ایسا اس میں لے فقیر نے بتانے کا پریاس کیا ہے مجدوری اور فقیری کا مہتوات پھوڑا رہی ہے مجدوری اور فقیری منصر کے وکاس کے لئے پرماؤشک ہیں اور دیکھیں مجدوری اور فقیری وہ ایک دوسرے سے جوڑا ہے یا سمدھید گیا ہے کہ وکاس کے لئے پرماؤشک ہیں بینا مجدوری کیے فقیری کا اچھ بھاو سیتھیل ہو جاتا ہے اور دیکھیں بینا مجدوری کیا جو فقیری ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو فقیر ہیں وہ بینا پریشنم کے کوئی کسی سے بھی کچھ نہیں لیتے ہیں تو اس لئے مجدوری کیے فقیری کا کچھ بہت ستھیل ہو جاتا ہے فکیری بھی اپنے آسن سے گر جاتی ہے بدھی بانسی پڑ جاتی ہے بانسی چیزیں اچھی نہیں ہوتی کتنے ہی عمر بھر بانسی بدھی اور بانسی فکیری میں مغر رہتی ہیں پرندو اس طرح مغر ہونا کس کام کا آپ دیکھیں لیکن اس میں کہتا ہے کہ کوئی بھی جو بانسی بستو ہے تو اچھی نہیں ہوتی تو ہم پرانا گیان لے کر آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ نیا جو گیان ہیں وہ کرنا چاہیے اور نئے کے اندر میں مغر ہونا چاہیے اور قرآنے کے اندر اگر ہم مغر ہیں تو وہ کس کام کا ہے ہوا چل رہی ہے جل بہہ رہا ہے بادل برس رہا ہے پکشنہ ہا رہی ہے کھول کھل رہی ہے گھاس نئی پیڑ نئی پتے نئی بدھی اور فکیری بانسی اب دیکھیں کس پرکار سے نیفہ کہہ رہا ہے کہ ہوا بہہ رہی ہے جل بہہ رہا ہے ہوا چل رہی ہے جل بہہ رہا ہے بادل برس رہی ہے اب ایسے تو نہیں ہے کہ بادلوں نے کافل سمیہ پہلے کا پانی کٹھا کر رکھا اور وہ برسا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے پکشنہ ہا رہی ہے کھول کھل رہی ہے کھول بھی پرتیدی نئی نئے کھول کھلتے ہیں ایسے تو اینی کہ کھول کے لیے واپس ہوئی کھلا ہوئے ہیں اور گھاس بھی نہیں ہے پیڑ نہیں ہے پتے نہیں ہیں لیکن منشے کی جو بدھی اور فکیری ہی باشی کیوں ہیں ایسا طرح سے تب ہی تک رہتا ہے جو تک بشتر پر پڑے بڑے منشے پرپاد کا آلسی سکھ مناتا ہے اور دیکھئے منشے پرپاد کا آلسی سکھ مناتا ہے بشتر پر پڑے بڑے اور آلسی سے بھرا ہوا ہے پرپاد کے سمیہ ہمیں جلدی اٹھنا چاہیے لیکن آلسی سے بھرا ہوا ہے بستر پر پڑا ہوئے ہیں اور سکھ منا رہے ہیں وہ سوچتا ہے کہ یہی سچانند ہیں سکھ ہیں بستر سے اٹھ کر جرہا باگ کی شہر کرو فول کی سبند لو تھنڈی وائیوں میں برمان کرو برکشوں کے گومل بلو کا نرتے دیکھو تو بتا لگیں کہ پربھات سمیں جاگنا بھوتی اور اندھا کرنا کو اترہو تازہ کرنا اور بستر پر پڑے رہنا انہیں باسی کر دینا ہے آہ دیکھیں اس میں لیکھ کہہ رہے ہیں کہ بستر سے اٹھ کر اگر صبح جلدی اٹھتے ہیں باگ کی شہر کرتے ہیں وہ لوگ سبند لیتے ہیں تھنڈی وائیوں میں کرتے ہیں برکشوں کے جو نئے کومپلے ہیں جو نئے پتے نکل رہے ہیں ان کا نرتے گرہن دیکھتے ہیں تو پراتے کے سمیں جو اٹھنے پر ہماری جو بودھی ہے وہ بھی جل جائے گی اور انتہ کرن بھی ترہو تازہ ہو جائے گا اور بستر پر پڑے رہنے سے ہماری جو بودھی ہے جو انتہ کرنے وہ بلکل باسی ہو جاتے ہیں نکم میں بیٹھے ہوئے چندنگ کرتے رہنا اتوہ بینا کام کیے شدو اچار کا دعاوہ کرنا مانوں سوتے سوتے خراتے موڑا ہے جب تک جیون کے ارنے میں پادری مولیویں پندیتوں سادو سنیاسی حل خودالو اور پروپہ لے کر مجھدو رینے کریں گے تب تک ان کا آلسے جانے کا نہیں تب تک ان کا من اور ان کی بودھی انتکال بھی جانے تک ملین مانسک جوہا پھیرتی ہیں ریکھنے اب اس میں دیکھئے ارنے جو سب دیا ہوا ہے یہ یہاں پہ ارنے سب دیا ہوا ہے ارنے کا مقلب تک جنگل ون تو اس میں کہا ہے کہ ہر کسی کو جاہے کوئی کتنا ہی کچھ بدبر آسین کیوں نہیں ہو پادری ہے مولوی ہے پندیتیں چاہے سادو سنیاسی ہیں تو اسے پریشنم کرنا چاہیے تب ہی اس کا جو من ہے بودھی ہے جو انتکرن ہے جو مان سکتا ہے وحسود ہو جائے گی ان کا چنتن باسی ان کا دھیان باسی باسی ان کی پست کے باسی ان کا لیک باسی ان کا وشواس باسی اور ان کا خدا بھی باسی ہو گئے ہیں باسی مطلب کہ جو پرانہ ہو چکا ہے اس میں نیا پن نہیں ہے جو پریپارٹی چلی آ رہی ہے اس ہی کا نصاری کو کارے کر رہی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں سندین ایک سال کے گلاو کے پھول بھی ویسے ہی ہیں جیسے پچھلے سال کے تھے پرانہ تو اس سال والے تازے ہیں ان کی لالی نہیں ہے ان کے سغند بھی ان ہی کی اپنی ہے جیون کے نیم پلٹتے ہیں وہ صدا ایک ہی سے رہتے ہیں پرانہ تو مزدوری کرنے سے ان سے کوئی نیا اور تازہ خدا نظر آنے رکھتا ہے گیر ہوئے بستروں کی پوجہ کیوں کرتے ہیں دیکھیں اس میں ایک پرشن جو ہمارے سامنے لے خیل پسکت کر رہا ہے کہ ہم گیر ہوئے بستروں کو کیوں پوجہ کرتے ہیں کیوں پوجہ کرتے ہیں گریجے کی گھنٹی کیوں سنتے ہوں روی بار کیوں مناتے ہوں پانچ وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہوں تری کار سمجھا کیوں کرتے ہوں مزدور کے انات نین انات آتما اور اناسریت جو ہیں جیون کی بولی سیکھوں پھر دیکھو گی کہ تمہاری یہی سادھان جیون تمہارا یہ سادھان جیون جو ہے اس لئے بشن ہو گئے ہیں اب اس میں لیکہ کہتے ہیں کہ مزدور کے انات نین اب ان کو کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہے انات آتما ہے یعنی کہ اس کی آتما میں جو پیڑا ہے اس کے من میں جو پیڑا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور اناسریت جیون کی بولی سیکھو اناسریت اناسریت یعنی کہ وہ کسی کو پر آشریت نہیں ہے پھر دیکھو کہ تمہارا یہی سادھان جیون اس لئے بھجن ہو گیا مزدوری تو منشے کی سمجھتی روک کا ویشتی روک پرینام ہے آتما روپی دھاتو کی گڑے ہوئے سکھے کا نگدی بیانہ ہے جو منشے کی آتما روپی دھاتو کی گڑے ہوئے سکھے کا نگدی بیانہ ہے اب مزدوری تو ہے نا سمجھتی روک کا ویشتی روک پرینام ہے سمجھتی مطلب سماحی طور ویشتی مطلب جو ہے اس میں پریہار کرنا اس میں ویشتار کرنا آتما روپی دھاتو کی گڑے ہوئے سکھے کا نگدی بیانہ ہے اب ہماری آتما روپی جو داتو کی گڑے ہوئے سکھے نا اس کا نگدی بیانہ مجدوری جو ہے نگدی بیانہ مطلب جو بیاز ہے وہ ہے جو منوشیوں کی آتما کو خریدنے کے واسطے دیا جاتا ہے سچی مطرتہ ہی تو سیوہ ہے اسے منوشیوں کے حردے پر سچا راجہ ہو سکتا ہے جاتی پانتی روپ رنگ اور نام دھام تتہ باپ دادے کا نام پوچھے بھی نہ ہی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا پریم دھرم کا تتر ہے جس سماز میں اس طرح کے پریم دھرم کا راجہ ہوتا ہے اس کا ہر کوئی ہر کسی کو بینا اس کا نام دھام پوچھے ہی پہچانتا ہے تو پوچھنے والے کا کل اور اس کی جات وہی ہوتی ہے جو اس کی جس سے کی وہیں ملتا ہے اب دیکھئے اس میں لکھا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر کسی سے سچے حردے سے ملنا چاہیے اور سچا راجہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم بینا کسی ذاتی پانتی کے روپ رنگ کے نام دھام کے باپ دادے کا نام پوچھے بینا اور بینا کسی اور حوالے کے اگر ہم پریم بھاو رکھتے ہیں تو ایسا ہی سماز جو ہے وہ دھرم پریم دھرم پر آدھاتی ترہتا ہے اور وہیں ہی سچا سماز کہلاتا ہے وہاں سب لوگ ایک ہی ماتا پتا سے پیدا ہوئے بھائی بہن ہیں اپنے ہی بھائی بہنوں کے ماتا پتا کا نام پوچھنا کیا آپ آگلپن سے کم سمجھا جا سکتا ہے یہ ہے سارا سنسار ایک کٹومبو بتے ہیں پریوار کے سمان مانا گیا ہے لنگڑے لولے اندھے اور بہرے اسی موروسی گھر کی چھت کے نیچے رہتی ہیں جس کی چھت کے نیچے بلوان نیروگ اور روکوان حکم بھی رہتی ہیں موڑوں اور پشوں کا پارنپوشن بدیمان سبل اور نیروگ ہی تو کریں گے دیکھئے پریوار کے اندر ہر برکار کے رہتی ہیں اب اس میں بتایا کہ سنسار کے اندر لنگڑے لولے اندھے بہرے سبھی ہیں اور موروسی گھر کی چھت کے نیچے موروسی مطلب ہوں کہ موشیرے کہہ سکتے ہیں آپ نے تو ایسے گھر کے چھت کے نیچے سبھی رہ رہے ہیں اور بلوان بھی رہ رہے ہیں نیروگی بھی رہ رہے ہیں روکوان بھی رہ رہے ہیں لیکن جو موڈ ہیں جو مورک ہیں اور جو پشوں کا پارنپوشن جو بدھیمان سبل اور نیروگی ہی تو کریں گے آنند اور پریم کی راجدھانی کا سینحسن سدا سے پریم اور مجدوری کے ہی کندوں پر رہتا ہے کام نہ صحیح تو ہو کر بھی مجدوری نشکام ہوتی ہے کیونکہ مجدوری کا بدلہ ہی نہیں نشکام کرم کرنے کے لیے جو اپدش دی جاتے ہیں ان میں ابحاوشن وسطو سبحاو کن مان لی جاتی ہیں اب نشکام بھاو سے اگر کوئی ہمکارے کرتے ہیں تو اس میں ابحاوشن وسطو کو سبحاو کن مان لی جاتی ہیں یعنی کہ ابحاو ہے اس چیز کا لیکن پھر بھی اس کے لیے سامنجسہ کر لی جاتا ہے تو سبحاو کن مان لی جاتا ہے اسے پرتوی اپنے ہی اکش پر دن رات گھومتی ہی رہتی ہیں یہ پرتوی کا سوارت کا جا سکتا ہے پرنت اس کا یہ گھومنا سورے کے اردگرد گھومنا تو ہے اور سورے کے اردگرد گھومنا سورے مند کے ساتھ آکاش میں ایک سیدھی لکیر پر چلنا ہے انت میں اس کو بول چکر کھانا سدا ہی سیدھا چلنا ہے اس میں سوارت کا ابحاو ہے اسی تیرے منشعے کی ویوید کامنائیں اس کے جیون کو مانو اس کے سوارت روپی دورے پر چکر دیتی ہے پرنت اس کا جیون اپنا تو ہے ہی نہیں وہ تو کسی آدھیاتمی سورے مندل کے ساتھ کی چال ہے اور انتتہ یہ ہے چال جیون کا پرمارت روپے ہیں اب دیکھئے کس پرکار سے یہ لیکنے پرتوی کی گھومنا جو ہے اس کا ادھان دیا ہے کہ پرتوی اپنے اکش پر گھومتی ہے تو گھومنا اس کا سوارت ہے لیکن جو میں سورے کی اردگرد گھومتی ہے اور ایک سورے مندل کے چاروں گھومتے ہوئے آکاس میں اکشیدی لائنگ پر چلتی ہے تو یہ ہے اس کا سوارت نہیں ہے وہاں پہ اس کا سوارت کا ابحاو ہو جاتا ہے تو اسی پرکار سے جو منشعے ہیں تو وہے بھی جب سوارت روپی جو دوری پر جو ہے اپنا جو جیون جیر ہے اس کے بیوید کامنائیں ہو سکتی ہیں اچھائیں ہو سکتی ہیں تو سوارت روپی دورے پر چکر دیتا ہے لیکن جیون اس کا اپنا نہیں ہے وہاں کسی آدھیاتمک سورے مندل کے ساتھ ہی چال ہے اور اندر دہی ہے چال جیون کا پرمارت روپے ہیں سوارت کا یہاں بھی ابحاو ہے جب سوارت کوئی وستو ہی نہیں تب نشقام اور کامنا کرم کرنا تونوں ہی ایک بات ہوئی اب دیکھئے اس میں لے کر کہہ رہے ہیں کہ سوارت کا یہی ابحاو ہے یہاں بھی ابحاو ہے اب ہم ہمارا جیون اپنا جیون نہیں ہے بلکہ آدھیاتمکتہ سے جڑے ہوئے ہیں تو اس میں وہاں پہ سوارت کا بھاہ ہو جاتا ہے جب سوارت کوئی وستو ہی نہیں ہے تب نشقام اور کامنا کرم کرنا تونوں ہی ایک بات ہوئی جب ہمارے اندر سوارت ہے ہی نہیں تو نشقام کسی پرکار سے سوارت کی بھانو خدور رکھنا اور کامنا کرم کرنا دونوں ہی ایک بات ہوئی اس لئے مجدوری اور فقری کا انینیوں اور آشری سمبند ہے یعنی ایک دوسرے سے سمبندی تھے ہیں مجدوری اور فقری مجدوری کرنا زیون یاترہ کا آدھیاتمک نیم ہے جون آف اور جو آرک ہیں کہ فقری اور بھیڑے چرانا روشتائے کا تیاگ اور جوتے گانٹنا عمر خیام کا پرشناتہ پور وقت تمدو سیتے پھرنا خلیفہ عمر کا اپنے رنگ محلوں میں چکائی آدھی گنا برم گیانی کا ویر اور اعداس کا شدر ہونا گروہ نانک اور بھگوان شریف کشن کا موک بشن کو لاتھی لے کر ہاں کنا سچی فقیری کا نمول پوچھل ہے اب دیکھیں کتنے گروہ ہوئے ہیں برم گیانی ہوئے ہیں اور کتنے ادھک جو ویدوان ہوئے ہیں تو سب ہی نے کرم کو ہی مہتہ دی ہے اب سب ہی نے مجدوری جو ہے پریشن کو ہی مہتہ دی ہے تو جو کی ایک جیون کا سارتک نیم بھی کہہ سکتے اب نہیں کہ سچی جو سیوہ ہے وہ پریشن سے ہی ہے اب دیکھیں بھگوان کرشن نے بھی جو پسو ہیں جو گائیں ہیں ان کو چرائیا ہے اور گروہ نانک دیو جی جو ہیں انہوں نے بھی کھیتوں میں حل چلائی ہیں اور جو برحم گیانی تھے کبیر داس اور رہداس جو ہیں انہوں نے بھی کارہ کیا ہے کبیر ایک جلاحہ پریوار سے تھے شتر تھے تو انہوں نے ایسا نہیں کی اسور کی بھکتی کرنے لگے تو انہوں نے جو گھر کے کام کا جو ان کو تیاغ دیا یا کپڑا بھننا چھوڑ دیا بلکہ کپڑا بھی بھنا ساتھ زیادہ اسور بھکتی میں کی ہے اسی پرکار سے جو رہداس ہیں وہ برحم گیانی تھے اسور کو جانتے تھے تو لیکن پھر بھی انہوں نے جو اپنا کارہ ہے اسے نہیں دیا گا تو اس لیے مجدوری جو ہے وہ کسی فقیری سے کم نہیں ہے اور سچی فقیری جو ہے اس کے جو انمول آپ گوشن کہہ سکتے ہیں مجدوری ہی ہے تو یہ تھا سردار پرونسین دوارہ رچیت جو لکھا گیا ادھیائی ہے جس کا آج ہم نے ادھی نہیں کیا ہے مجدوری اور پریم تو اس کے مادم سے مجدوری ہی جو ہے وہ کس پرکار سے ہم دے سکتے ہیں اس کا ایسے ونن کیا گیا ہے تو آشا ہے کہ آپ کو یہ اچھے سمن میں ہوگا دھنیے ہوگا